سلمان خان کی ٹائگر تھری فلم کے بعد آنے والے فلم کونسی ہے؟ کیا سلمان خان کی آنے والے فلم کیگ ٹو ہوگی یا پھر پریم کی شادی ہوگی؟ سلمان خان اپنی آنے والے فلم میں کس ابنیتری کو سیلیکٹ کریں گے؟ کیا سلمان خان اپنی آنے والے فلم میں پوجہ ہنگڑے اور شمکہ مندانہ کو چھوڑ کر کتینا کیف کو ایزا ہیروین کاسٹ کریں گے؟ کیا پوجہ ہنگڑے کتینا کیف کو سلمان خان کے ساتھ ٹائگر تھری فلم کے بعد کسی اور فلم میں کام کرنے دیں گی؟ اس حوالے سے ساری بات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل معلومات مل سکے اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں فرینڈ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سلمان خان بالی ووڈ کا وہ نام ہے جن کے دنیا دیوانی ہے سلمان خان کے ساتھ بالی ووڈ کی ہر ابنیتری کام کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ بیتاب نظر آ رہی ہے فینس جاننا چاہتے ہیں کہ سلمان خان کی فلم ٹائگر تھری کے بعد آنے والی فلم کون سی ہوگی؟ کیا سلمان خان کی آنے والی فلم ٹائگر تھری کے بعد کیک ٹو یا پھر پریم کی شادی ہوگی؟ اس حوالے سے فینس نے سلمان خان سے بہت سارے سوالات پوچھ ڈالے سلمان خان نے اپنے آنے والی فلم کے حوالے سے کوئی خاص رسپانس نہیں دیا سلمان خان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی فلم ٹائگر تھری کے بعد مزید دو فلمیں سائن کریں گے لیکن فلحال وہ ٹائگر تھری کی شوٹنگ میں بصروف ہیں فینس جانا چاہتے ہیں کہ کیا سلمان خان اپنی آنے والی فلم میں پوجہ ہنگڑے اور شمی کمندانا کو چھوڑ کر اور کجینہ کیف کو ایزا ہیروین کاسٹ کریں گے کیونکہ ان دنوں کجینہ کیف سلمان خان کے ساتھ بہت زیادہ سپورٹ کی جا رہی ہیں اور کجینہ کیف بھی ان دنوں سلمان خان کے ساتھ خوب جج رہی ہیں فینس بھی کجینہ کیف اور سلمان خان کی جوڑی کو بہت زیادہ پسند کر رہی ہیں فرینس یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ سلمان خان کی آنے والی فلم میں سلمان خان کی سبینیت جی کو کاسٹ کرتے ہیں تو فرینس اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کیا سلمان خان کو پوجہ ہنگڑے اور شمی کمندانا کو چھوڑ کر کتنہ کیف کو اپنی آنے والی فلم میں کاسٹ کرنا چاہیے یا نہیں سوالے سے آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کا اظہار پڑ سیکشن میں ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ریڈیو میں